اکرام سیگل صاحب ہر جماعت کی جو سوشل نیٹ وکس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری پوری ایک برگیڈ تھیار ہے یہاں سے ایک جملہ آنے کی دیر ہے تو مخالف جو برگیڈ ہے وہ چڑھ دوڑتی ہے اور کوئی لحاظ نہیں اخلاقیات کا کوئی خیال نہیں لیڈر کا کوئی خیال نہیں ذات کا اور ابیوزیو لینگویج میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں نے بختاور بی بی کو آنسر کیا اور بڑا ایتیکل آنسر کیا اور آرگیو کیا لیکن ریٹرن میں کیا ہوا کہ جالے چڑھ دوڑے مجھ پر اور مجھے گندی گندی گاہیاں بھی دے دی تو یہ آخر کلچر کہاں سے پنپ رہے کیا یہ لیڈرز کی غلطی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کوئی ٹرین کرنے میں اپنے فالیورز کو کتاہی برت رہیں دیکھیں یہ بڑا افسوسناک ایک ٹرینڈ ہے کہ ہم سوشل میڈیا پلائٹ فارم کو آپ استعمال کرتے ہیں فور میری پرپسز فور فیک نیوز فور ڈیسٹورٹیڈ نیوز ابیوزیو لینگویج ہوگا رہا ہے یہ اب ایک آرگنائزڈ طریقے سے ہونے لگا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں فر ایزامپل ابھی اگر آپ بتانے ہو جائے انائیٹڈ کنگڈم میں جنرلک کارٹر نے ایک برگیڈ کھولا ہے وہ سیونٹی 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 برگیڈ کو چنڈٹس بلاتے تھے ورلڈ وار ٹو میں اور وہ بہائنڈ انیمی لائنز اپریٹ کرتے تھے تو چنڈٹس کو سیونٹی سیونٹی کو ری فارم کیا گیا ہے مگر اس تفہے چار پانچزار لوگ جو چنڈٹس برگیڈ میں لے گئے وہ سب ہیں سوشل میڈیا کے لوگ جن کا کام ہی ہے کہ انفرمیشن پہلے دیکھنا اس کو گیدر کرنا اور پھر اس کو ریسپانڈ کرنا اور جس طرح سے ان کا مقاصد ہے اسی کے مطابق کرنا اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم بی بی نے اپنے پرائمیشن ہاؤز میں کافی لوگ جمع کر لیے تھے یہ سوشل میڈیا کے اوپر ریسپانڈ کرتے ہیں بلکل لیجٹیمیٹ ہے اگر آپ ایک استعمال کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو سپریڈ فیک نیوز دیسٹورٹیڈ نیوز ابیوزیو لینگویج تو دیسٹورٹیڈ نیوز انفرچنٹلی ہماری سوشل میڈیا پلیٹ فرم جو ہے تلکو جتنے بھی ہمارے ہیں ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے